السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سال رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر دراز کرے اور اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی میں مزید نصیب فرمائے ہمیشہ سے ہوتا یہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ رمضان مبارک میں بہت زیادہ محنت کرتے اور بہت زیادہ شوق سے اپنا وقت نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ایک ایک قرآن دو دو قرآن تین تین قرآن لیا کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ بچے بچیاں لڑکیاں اور ہمارے غر خاندان میں بھی اور ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے کہ تمہارے کتنے قرآن ہو گئے تمہارے کتنے پارے ہو گئے تو ظاہر ہے یہ جو نظام تھا یہ جو سسٹم تھا قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے گھر میں خاندان میں ہمارے سٹوڈنٹس میں بلکہ ہم نے اپنے مختلیوں میں بھی دیکھا الگر دیئے کہ تمام مسلمانوں میں یہ نظام پایا جاتا تھا کہ لوگ شوق سے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا تھا اور رتالہ کی بڑی رحمت تھی کرم تھا اور رنایت تھی کہ لوگ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی فضیلت کو حاصل کر رہے تھے سواب کو حاصل کر رہے تھے نیکیہ جمع کر رہے تھے لیکن پھر اس کے بعد کچھ سر پسند لوگ میدان میں آئے اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا کہہ کر لوگوں کو دھکا دینا شروع کیا اور لوگوں کو قرآن کریم سے پڑھنا قرآن کریم پڑھنے سے روکنا شروع کر دیا اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت نعرہ دیا اور اس کو کہہ کر لوگوں کو قرآن کریم سے دور کر دیا اور وہ نعرہ یہ دیا کہ ایسے دس دس بیس بھی قرآن کریم پڑھنے سے کیا فائدہ بلکہ ایک بھی قرآن کریم پڑھنے سے کیا فائدہ تھوڑا پڑھو مرگن سمجھ کر پڑھو بلا سمجھ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور انہوں نے یہ کہہ کر امت کو قرآن کریم سے دور کر دیا اس لیے کہ امت قرآن کریم کو سمجھ کر تو کیا پڑھتی ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے انہوں نے اس کو قرآن کریم کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا اور یہ ان شہر پسندوں نے دین کے نام پر کیا اور حدیث کے نام پر کیا بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے روک رہا ہوں میں نے تو خود اس کی کوشش کی اور آپ کو میرے ہی نہیں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں اور اسی طرح اپنی ویڈیوز میں اور اسی طرح کلاسے آن لائن چل رہے ہیں جس میں آپ کو تفسیر پڑھائی جاتی ہے میں خود بھی اس وقت آن لائن آف لائن دونوں طریقے سے تفسیر پڑھا رہا ہوں جیسے آپ کو موقع ہو آپ جوائن کر سکتے ہیں لیکن ہرگز میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم سمجھ کرنا پڑھیں لیکن اس طرح کا نعرہ دے کر امت کو یوں بے لگام چھوڑ دینا اور اس کو کہیں کا نہ چھوڑنا نہ یہاں کا نہ وہاں کا وہ ایک کہاوت ہے نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصالے سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم کہ لوگوں کو سمجھ کر قرآن کریم پڑھنے کے نام پر ایک نعرہ دیا اور ان کو یہ کہا کہ بنا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں تو انہوں نے سوچا جا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیوں ٹائم خراب کریں انہوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا یہ لوگوں نے ایسا کیا حالانکہ ان کی یہ بات قرآن کریم کے تعلق سے یہ صرف اور صرف جہالت اور لاعلمی پر مبنی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یا تو وہ جاہل ہیں یا پھر وہ جانبوچ کر رہا کر ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ بددین ہیں معذرت کے ساتھ وہ اگر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو یا تو جاہل ہیں اور جاہل ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ جاہل نہیں ہیں جانبوچ کر ایسا کر رہے ہیں تو پھر کہہ رہا ہم بددین ہیں جو قرآن کریم سے امت کو قرآن کریم سے دور کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے امت کو روک رہا ہے میں آپ کو یہ حدیث سنا دا ہوں ان اقل مندوں سے پوچھئے جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بنا سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ ایسی ایک مخلوق پیدا ہوگی جو لوگوں کو حدیث کے نام پر قرآن کریم کو پڑھنے سے روکے گی اور ایک خوبصورت نعرے کے ساتھ لوگوں کو روکی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کے پڑھنے پر جو فضیلت اور ثواب کی جو حدیث سنوائی ہے امت تک پہنچوائی ہے وہ حدیث اس طرح سے کہ وہ خود ان کم اقلوں کی زمان کو بند کر دیتی ہیں لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں نا یا تو یہ کم اقل ہیں کم علم ہیں جاہل ہیں یا پھر بددین ہیں یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر انہوں نے اس حدیث کو پڑھا ہوتا تو ان کی یہ بات وہیں پر زیرو ہو جاتی تو یہ بکواس کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کو بنا سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو بنا سمجھے پڑھنے پر ہی دسنے کیا ملتی ہیں سمجھ کر پڑھنے پر اضافی نیکیا ملتی ہیں اور یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ یہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو دسنے کیا دی جاتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یعنی علف لام میم پڑھنے پر تیس نیکی کیا ملتی ہیں ان کا مقلوں سے یا پھر اکل کے زیادہ اپنے آپ کو سمجھ دار سمجھنے والوں سے پوچھئے کہ علف لام میم کے معنا کیا ہیں اور اسی طرح قرآن کریم میں علف لام میم را الف لام میم سوأد اور اسی طرح کافہ یا عینسات وغیرہ جو حروف مقتعات ہیں ان کے معنی کیا ہے ان کا مطلب کیا ہے یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ معلوم اللہ ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ نیکی نہیں ملتی تو پھر قرآن کریم میں ہونے کا مطلب کیا ہے اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی کہ ایک حرف پڑھنے پر درست نہیں کی ملتی ہے تو کسی ایسے حرف کی کسی ایسے لفظ کی مثال نہیں دی کہ جس کے معنی اور مطلب ہمیں اور آپ کو معلوم ہے بلکہ ایسے لفظ کی مثال دی ایسے حرف کی مثال دی جس کے معنی اور مطالب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اس سے یہ بات صاف طور پر پتا چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حرف بتایا ہے وہ وہ ہے جس کے مطلب کسی کو نہیں پتا جس کے معنی کسی کو نہیں پتا جو جان اس کو سمجھنا چاہے گا تب بھی نہیں سمجھ سکتا جو اس کو جاننا چاہے گا تب بھی نہیں جان سکتا اس کے باوجود اس کو پڑھنے پر تیس نیکیاں ملیں گی تو آپ مجھے بتائیں اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں یا بینہ سمجھے پڑھنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں بینہ سمجھے پڑھنے پر ہی ملتی ہیں اور سمجھ کر پڑھے گا تو اضافی بھی نیکی ملتی ہیں مجھے بتائیں اس حدیث سے کیا پتہ شدتا ہے جو قرآن کریم کو بنا سمجھے پڑھنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے یا قرآن کریم کو بنا سمجھے پڑھنے پر ایک حرف پر دسنگیاں ملتی ہیں مجھے بتائیے آپ تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو امت کو انہوں نے حدیث کے نام پر دین کے نام پر قرآن کریم کو سمجھنے کے نام پر اس طرح قرآن سے دور کر دیا اور لوگوں کو پڑھنے سے محروم کر دیا یہ اس کا خود اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے خود جواب دے ہوں گے اور رہیے بات کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا تو میں نے اس کا طریقہ بتا دیا علماء کرام کی زیرہ نگرانی اور پھر علماء نے تفاصل لکھی کیوں ہیں اور میں اس پر آپ کو ایک ویڈیو ریکارمنٹ کروں گا جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اگر کسی دل میں یہ غلط فہمی ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علماء لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے رکھتے ہیں تو یہ اس کی بے وقفی کا علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے وہ ویڈیو پورا ویڈیو ریکارڈ کر آیا آپ اس میں سن لیں یہ بات کہنا بلکل مکواس ہے اور میں اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا زیادہ تون نہیں دوں گا بس اتنی بات آپ سمجھیں کہ قرآن کریم کو بنا سمجھے پڑھنے پر ہی دس نیکیاں ملتی ہیں امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ